السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ اسی طرح تمام شریعت کے اصولوں کے بابند ہیں جس طرح انسان بابند ہے جنات اور انسان یہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کے خطاب کے اصل حدف ہیں اللہ ان کو بار بار مخاطب کرتا ہے جنات خواتین کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں اور اکثر انسان خواتین کو تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر عاشق بھی ہو جاتے ہیں فریفتہ بھی ہو جاتے ہیں بہت ساری خواتین بتاتی ہیں جنات ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جسمانی طور پر مل رہے ہیں اور ان کے جسم میں پریشانیاں بیماریاں پیدا کر رہے ہیں کپڑے غائب کر دیتے ہیں جوتیاں غائب کر دیتے ہیں اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن جو نر ہے وہ مادہ انسان یعنی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے اور بعض اوقات جن جو مادہ ہوتی ہے وہ نر انسان یعنی مرد پر عاشق ہو کر فریفتہ ہو کر اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیتی ہے گجن والا نصرت العلوم کے استاذ الحدیث تھے اور اللہ نے بڑا مقام دیا تھا ان کو اور آپ مجھے فرمانے لگے کہ میرے پاس گجن والا نصرت العلوم مدرسہ کے اندر حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صفتر نور اللہ مرکدہ نے مجھے حکما کہا فلاہ آدمی کا اپنے علاج کرنا ہے کیونکہ اس آدمی کے ساتھ نر جن جو ہے تیلے بد کرتا ہے اب یہ دیکھئے کہ اس پر ہمارے استاذ نے اس کا علاج کیا جنات بھی انسان کی طرح شیعتین اور غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اب وہ اکثر خواتین کے ساتھ فیلے بد کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے تعلق کے جنسی قائم کرتے ہیں خواتین کو ناف کے نیچے درد رہتا ہے ناف کے نیچے جلن رہتی ہے لکوریہ کا پرابلم ہوتا ہے یہ جتنے مسائل عورتوں کو ہوتے ہیں وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتی لیکن ڈاکٹرز کی تمام رپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں میڈیسن اثر نہیں کرتی اب یہ ہے اصل وجہ کہ وہ جنات خواتین کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کو وزن فیل ہوتا ہے جسم اندر سے لاغر اور بالکل کھوکلا ہو جاتا ہے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں ہمارے پاس بڑی تعداد میں خواتین ایسی آئیں اور جب ان کو ہم نے خاص عمال قرآنی دیئے اللہ نے ان کو صحت دی ان کا جسم آزاد ہو گیا جناتی اثر زائل ہو گیا اور انہوں نے خود اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس بڑی وبا سے اور اس بڑے نقصان سے بچا لیا اسی وجہ سے جنات جب اس طرح جسم کے ساتھ مداخلت کرتے ہیں تو اولاد بھی نہیں ہونے دیتے پہلے شادی نہیں ہونے دیتے اگر مادہ جن مرد پہ آ جائے اور نر جن ہماری عورت پہ آ جائے اور وہ ان کی شادی میں رکاوٹ بناتے ہیں ہو کے بعد روک دیتا ہے شادی ہو کے اس کے نکاح کو جو ہے روک دیتا ہے خرابی ڈالتا ہے اس کو تکمیل تک نہیں جانے دیتا میاں بیوی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا اور اس میں کمزوری اور نفرت یہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے یاد رکھیں جنات ایک حقیقت ہے اور یہ کئی شکلوں کے ہوتے ہیں کئی یہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں کہیں جو ہے یہ ہوائی ہوتے ہیں یہ جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن جب یہ انسان کی باڑی پہ مسلط ہوتے ہیں ہوائی شکل میں تو اس وقت خواتین کو محسوس ہوتا ہے بوجھ اور جسم میں درد اور یہ ساری جلن کی کیفیت اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں تو آپ نے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا خاص عمل بتانے لگا ہوں جتنا بڑے سے بڑا جن ہو وہ آپ کے جسم سے نکل جائے گا جسم آزاد ہو جائے گا آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اللہ لا الہ الا والحی القیوم پڑھتے جائیں اور جب آپ آخر میں پہنچیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اس کو آپ نے ستر بار پڑھنا ہے ستر مرتبہ یہ پڑھنا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تقرار کرنا ہے اور پی اور پھر یہ کہہ کر پانی پہ پھونکیں پانی کے چھینٹیں مار لیں باڑی پہ اور پی لیں اور اپنے اوپر پھونک لیں انشاءاللہ ایک دن یہ عمل کریں جن آپ کے جسم سے نکل جائے گا آپ کے قریب نہیں آسکے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گے یہ عمل کرنے کی آپ کو اجازت ہے ویڈیو چھل لگی ہو پلیز لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے